اچھا جی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اے ڈبل ون کو دیکھا تھا کہ یہ کس طریقے سے انویلڈ نکلا تھا اب ہم جو دوسری اگزیمپل ہے آئی اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے انویلڈ ثابت ہوتا ہے وینڈ ڈائگرام کے ذریعے ہمارے پاس آئی او ای ڈیش فور یہ ہمارے پاس فگر ہے فگر ہمارے پاس یہاں دیکھیں تو یہ فگر فور کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس فگر کی مطلب سے ہم لوگ اس سیلوجزم کی سٹینڈڈ فارم میں کنورڈ کریں گے تو پی ایز ایم تو یہ آئی ہے تو سم پی آر ایم ہو گیا یہ او ہے جو فارم بنتی ہے سم ایسر نوٹ پی کی تو یہ ایم ایز ایس ہے تو سم ایم آر نوٹ ایس ہو گیا اور ہمارے پاس سیلوجین ہے وہ ہے ای وچھ اس نو ایسر پی تو یہ ہمارے پاس سٹینڈڈ سیلوجزم فارم ہے اس مورڈن فکر کی اب یہ تین پیرل سرکل ہو گئے ہمارے پاس جو ایس سبجیکٹ ٹرم پریڈکٹ ٹرم اور میڈل ٹرم کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ریپریزنٹ کیا جا سکے بتایا ہوا تھا کہ اگر پریمیسز کی کونٹیٹی ڈیفرنٹ ہو تو آپ پہلے یونیورسل کریں گے یہ دونوں کے دونوں کی کونٹیٹی ایک ہے جو کہ پرٹیکلر ہے تو کوئی سا بھی اگر آپ جو پریمیس سے ڈراؤ کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو سم پی آر ایم کو دیکھیں تو یہ پی ہے یہ ایم ہے ہمارے پاس یہ کومن ایریا ہے جو کہ ایم اور پی کا ہے اور اس کے اندر ہم ایکس کو اس جگہ بھی پلیس کر سکتے ہیں اس جگہ بھی پلیس کر سکتے ہیں لیکن ہم نے آپ ہم لوگیں دیکھا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی لائن ڈراؤ ہو رہی ہو تو ہمیں ایکس کہاں پر پلیس کرنا چاہیے ایکس یہاں پر پلیس کرنا چاہیے کیونکہ لائن کے ادھر بھی آ سکتا ہے اور ایکس لائن کے ادھر بھی آ سکتا ہے تو جب یہ صورتحال ہو تو ہمیں ایکس کہاں پر لکھنا چاہیے ایکس ہمیں لائن پر ڈالنا چاہیے تو پی اور ایم سم پی آر ایم یہ ایم ہے ایکس ہم لوگوں نے اس کامن ایریا پہ ڈال دیا اس لائن کے اوپر اسی طریقے سے سم ایم آر نوٹ ہے اب ذرا اس کو دیکھ لیں اب ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم ایک ممبر ایم کا ایسا ہے جو کہ ایس میں شامل نہیں ہے تو پی کو اگنور کر دیں گے یہ ایسا ہے یہ ایم ہے تو اب ہم لوگوں نے ایکس کو کس جگہ پر پلیس کرنا تو ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں سم ایم آر نوٹ جو جگہ بنتی ہے ایکس ڈالنے کی وہ یا تو یہی جگہ بنتی ہے یا یہ والی جگہ بنتی ہے یہاں پر بھی لائن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ایکس کہاں پر ڈالنا چاہیے ایکس ہمیں اس لائن پر ڈالنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس جو پرائمیسز کی جو ڈرائنگ ہے ہم لوگوں نے کر لی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نو ایس تار پی کی کنکلوشن جو ہمارا کنکلوشن ہے یہ ڈرائیو ہو رہا ہے تو کیوں کہ اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ یونیورسل ہے تو کوئی سا شیڈ ہونا چاہیے جو کہ یہاں پر نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈائیگرام کی مطلب سے ہم لوگ کنکلوشن کو ڈرائیو نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیلوجزم ہے یہ انویلڈ ہے آچھا اب اس کی رولز کے مطابق بھی دیکھ لیں کہ جو سیلوجسٹک رولز ہیں اس میں کیا معاملہ چل رہا ہے اس کے اندر بھی فیلسی آف ایلیسٹ میجر ہے اس کا مطلب ہے کہ پریڈکیٹ ٹرم جو ہے وہ کنکلوشن میں دسٹریبیوٹیڈ ہے لیکن پریمیس کے اندر بھی نہیں ہے تو یہ رول کی وائلیشن ہو گئی اور اس فیلسی کا نام ہے ایلیسٹ میجر اور اس کے جو دسکرپشن ہے وہ یہ ہے کہ پریڈکیٹ ٹرم is distributed in کنکلوشن but not in premise so this is an example of invalid syllogism